موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی کے ہدایت پر لیا قطبات پولیس کی کاروائی گلزیب عارف نامی شراب فروش گرفتار مولزن کے قبضے سے شراب کی پچھتر بوتلے برامد مولزن کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حواہ لے کر دیا گیا ایس ایچو لیا قطبات آسیم جہانگیر ایس پی موڈل ٹاؤن کی لیا قطبات پولیس کو شاہ باش سماج دشمنہ ناصر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیان جاری رہیں گی ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد جگہ بدماش جیسوں کے باقیات ابھی باقی ہیں مظلوم فیملی کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل تفصیلات جانتے ہیں ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ آتی فلی چٹھا سے جی آتی فلی بتائیے گا عجیب اچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رنگا ڈاکو جگہ بدماش جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو لوگوں سے جگہ ٹکس لیا کرتے تھے کراچی میں بطا مافیا کے چرچے بھی سریام ہوئے پھر کچھے کے علاقے میں چھوٹو گینگ نے سار اٹھایا ان دوروں کی قبر تو ہم نے سکیورٹی داروں کو کھو دیتے دیکھا ہے مگر حافظہ بعد میں جگہ بدماش جیسوں کی باقیات ابھی باقی ہیں حافظ شہزاد نامی ایک بدماش نے جگہ ٹیکس جیسی سنگین جرم کی روایات کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے محنت کا اس آجدہ بات سے کئی بار ہزاروں روپے کی صورت میں جگہ وصول کرنے کے بعد اب حافظ شہزاد جو کہ قتل اور اقدام قتل جیسی سنگین جرم میں ملوث رہ چکا ہے انہیں دو لاکھ پر بطور جگہ مانگا ہے پولیس کو بتانے یا جگہ نہ دینے کی صورت میں قتل کر دینے کی دمکی دی ہے مظلوم فیملی نے میڈیا کے توسط سے احتجاج کرتے ہوئے اللہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے مظلوم ساجد عباس اور اس کے بیوی بچے اور والدین کی ڈی پیو حافظ آباد ڈکٹر زوان عمد خان سے درمدانہ اپیل ہے کہ اس ناصور کو لگام ڈالیں آتف چٹہ 47 نیوز حافظ آباد بہت شکریہ حافظ آباد سے ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ آتف علی چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چیچا وطنی میں عید سے قبل ڈاکو عیدی وصول کرنے لگے چیچا وطنی شہر میں 24 گھنٹوں میں دکیتی کی تیسری بارداد چار ڈاکو اس لے کے زور پر ایک لاکھ نگدی 28 لاکھ رپے مالیت کی کار اور پانچ لاکھ رپے سے زائد مالیت کا ٹریکٹر چھین کر فرار چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں تیسری بارداد شہری عدم تحفظ کا شکار پولیس خاموش تماشائی کا رول ادا کرنے لگی چیچا وطنی میں چوری اور ڈکیتی کی بارداد امیں اضافہ شہری نگدی سمیت قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے چار ڈاکو شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے مسلح ڈاکو ون بلوک کے رہائش کو 28 لاکھ رپے مالیت کی کار سے محروم کر گئے دوسری بارداد میں بسم اللہ بیکری سے ایک لاکھ رپے کی نگدی اور تیسری بارداد میں پانچ لاکھ سے زائد مالیت کا ٹریکٹر چھین کر فرار ہو گئے جبکہ پولیس خاموش تماشائی کا رول ادا کرنے میں مصروف ہے شہریوں نے آئی جی پنجاب انام غنی آرٹیو ساہیوال احمد ارسلان ملک اور ڈی پیو ساہیوال کاشی فسلم چودری سے نوٹس لے کر عوام کے جانمال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے وارہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وارہ پولیس کی بھاری نفری کے ہمرا شام چھے بجے چھوٹے بڑے مراکز بند مکمل لاکڈاؤن پولیس کے جانب سے شہریوں کو ماسک پہنائے گئے اس موقع پر وارہ ایسے چونے سار عالم عبدوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت کے جانب سے احتیاطی طور پر سختی سے عمل کرتے ہوئے چھے بجے شام ہوتے ہی کاروباری مراکز کی سرگرمیاں بند کر آئی گئی ہیں ایسے چون وارہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ہر فرد ماسک ضرور پہنے اور شہر بھر میں کام کے بغیر کوئی شخص شہر میں نہ آئے اور میری دکانداروں سے التجاہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے کاروبار شام چھے بجے بند کر کے اپنے گھر چلے جائیں اور احتیاط کرنا شہریوں کے ذمہ داری ہے مزید کہا کہ ہر کاروباری ہر افراد ماسک بغیر شہر میں نہ آئے بغیر ماسک کے لوگوں کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ وارہ ایسے چونے شہریوں کو اپنی طرف سے ماسک اپنے ہاتھوں سے پہنائے حکومت سندھ کے ہدایات پر کمبر شہداد کورٹ پولس کا کرونہ سوپیز اور لوکڈاؤن پر مکمل عمل درامت کے لیے امن اقدامات کا سلسلہ چاری ہے ایسے سپی کمبر شہداد کورٹ ڈاکٹر سومیر نور چننا صاحب کی قیادت میں زلے بھر میں کرونہ کے پھیلاؤ اور سوپیز پر عمل درامت کروانے کا سلسلہ چاری ہے سندھ حکومت کے ہدایات کے روشنی میں تمام دکانیں بازار ہٹیل زور دی کر عوامی مقامات شام چھے بجے تک مکمل بند کروانے پر بھرپور عمل درامت چاری ہے اسی سلسلے میں ایسے سپی کمبر شہداد کورٹ آفیس کے کانفرنس ہال میں زلے کے تمام ہیڈ محررز کے ساتھ ایک میٹنگ کے گئی جس میں حکومت سندھ اور ایسے سپی کمبر شہداد کورٹ ڈاکٹر سمیر نور چننا صاحب کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل درامت کروانے کے لیے سخت احکامات چاری کیے گئے کمبر شہداد کورٹ پولس کی جانب سے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درامت کے حوالے سے اعلانات بھی کیے گئے جس میں شہریوں سے گھر میں رہنے کی اپیل بھی کی گئی اور ضرورت کے وقت باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کی اور سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایات دی گئی اس دوران کمبر شہداد کورٹ سے لے کے ایسے چوز کی جانب سے شہریوں کو فیس ماسک پہناتے ہوئے انہیں دوبارہ گھروں سے نکلتے وقت ماسک پہننے کی تلقیم بھی کی گئی اور مساجد کے معزن حضرات کو بات چمات نماز اور خاص کر تراوی نماز مساجد کے سہر میں سماجی فاصلے کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بھی ہدایات دی گئی نوشہرہ ورکہ میں ڈی سی گجراوالا کے حکم پر زخیراندوزوں کے خلاف کریکٹا انچاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر راشد اقبال نوکھر کے نیجی گودام سے زخیرہ کی گئی دس ہزار بوری گندم برامت کر لی برامت کی گئی گندم سرکاری گوداموں میں منتقل کی جا رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر راشد اقبال غیر قرونی زخیراندوزی پر مقدمہ درچ کرائے جائیں گے زلح انتظامیاں کرونہ سو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے متحرک زل بھر میں کرونہ سو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں خلاف ورزی پر متاہتے دکانوں کو سیل کر دیا گیا تحصیل قصور میں بیس چونیا میں اٹھارہ چپ کے پتوکی میں دس دکانوں کو سیل کیا گیا خلاف ورزیوں پر کاروائیاں متعلقہ اسسسٹنٹ کمیشنرز نے کی اسسسٹنٹ کمیشنر قصور اورنگزیب سے گندم دوسرے اصلاف میں منتقلی کرنے والوں کے خلاف کاروائی گندم کی اٹھارہ سو بوری قبضے میں لے کر سرکاری گودام میں جمع کروا دی ڈپٹی کمیشنر قصور کی خصوص ہدایات کے روشنی میں اسسسٹنٹ کمیشنر قصور اورنگزیب سے دو نے گندم کے دوسرے اصلاف میں منتقلی کی کوشش ناقام بنا دی اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ گندم خریداری کا ٹارگٹ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور گندم کے دوسرے اصلاف منتقلی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کوٹ رادا کیشن نواب ٹاؤن کے قریب چھے سانہ بچہ سکلین نہر میں ڈوب کر جاں بہاک ہو گیا بچہ قریبی علاقے کا رہائشی تھا کھیلتے ہوئے نہر میں گر گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہل گاروں نے آپریشن کر کے بچے کو مردہ حالت میں نہر سے نکال کر ٹی ایچ کیو اسپطال کوٹ رادا کیشن منتقل کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ نے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں